آئیے خبروں کو دیکھتے ہیں اب وستہار سوید بالا گھاٹ میں باغیشورت فرکار کے دھام میں ہر بار کی طرح لاکھوں لوگ اپنی ارضی لے کر آئے تھے لیکن بالا گھاٹ اس مہینے میں خاص رہا کہ یہاں ایک ارضی آئی بانگلہ دیش سے دیکھئے ہماری صرف رامنام کی بھونکہ ہے نہ ہم دھرمان ترن پر بھروشہ کرتے ہیں لیکن گھر باپسی پر ہمارا بھروشہ ہے اور بس اسی ارضی نے بالا گھاٹ کی رام کتھا اور باغیشورت سرکار کے سایوجن کو خاص بنا دیا اس سے پہلے بھی ان کے چھترپور سے بیہار تک ان کے بھکتوں کی آستھا کا سیلاب تھا لندن سے امریکہ تک بابا کے بھکت تھے لیکن اس بار ماملا سرحد پار نہیں مذہب پار سے آیا تھا کسی مسلم کو سناتن کی چاہت اس سنیاسی کے پاس کھیچ لائی ہو یہ سب ہی نے دیکھا ہے یہ پہلی بار ہوا کہ بندشوں کی بیڑیا کٹ کر کوئی بہن پندے دھیریندر شاستری کے پاس آئی اور وہ بھی صرف موبائل پر انہیں سننے کے بعد سنیاسی کے پاس کٹ کر سناتن دھرم کی بھاو کو دیکھ کر اور سناتن دھرم کو کتنے مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کا کٹ کر سکتا ہے آپ کو کیوں لگا کہ ہمیں بھارت جانا چانے کہ کی اکتا ہے سناتن دھرم کی تو آپ کو ہمیں درم ہوئی جائے ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ چاہو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا مسرک بدل ہو آپ کیا چاہتے ہیں اتنا ہی نہیں بابا نے صاف کر دیا کہ اب بالا جی کی کرپا ان پر ہمیشہ رہے گی جیسے ویزا میں لیلا ہوئی ویسی ہی رہے گی کو اپنا ہوئی ویسیchen شکریہ بہن کی سرکشہ کو آشوست کرنے کے ساتھ ساتھ بابا نے پھر دوہرائیا کہ ہم دھرمانترن کے خلاف ہیں لیکن گھر واپسی کے ساتھ ہیں مارکے کی بات تو یہ رہی کہ بابا نے ہر ویعوارک پہلو اسے سمجھایا لیکن اس کے بعد بھی مسلم یوفتی اپنے سناتن واپسی کے فیصلے پر اڑی رہی ہماری کوئی بھومکا نہیں ہے ہماری صرف رامنام کی بھومکا ہے ہم کسی بھی مجھب کے خلاف نہیں ہے نہ ہم دھرمانترن پر بھروشہ کرتے ہیں لیکن گھر واپسی پر ہماری شرینیواز چودھری نیوز ایٹین بالا گھاٹ مجھب کے خلاف نہیں ہے مجھب کے خلاف نہیں ہے ٹھیک بھین جاؤ آپ کا پورا منگل ہوگا اور جب بھی من کیا کریں آپ جائے کسی بھینے چیار فر کرتے ہیں موسیقی